سنا ہے تو جی چوئی صاحب دیکھیں ابھی ہم اس اشیو پہ بات کر رہے تھے جی کہ ہم اور اور واقعات سوچ رہے تھے کہ اس طرح ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے اب یہ ایک آل پروگرام میں اور شامل کرتے ہیں پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی جی والیکم اسلام کون صاحب کہاں سے جی میں پاکستان سے بات کروں آمیر جی آمیر صاحب کی فرماؤ گا سر آمیر آمیر صاحب سنے ہیں آپ جی میری بات جی بلکل آپ سنائے ہیں یہ میری بات ہے کہ ادھر میری ایک بیٹی رہتی ہے جناب قریباً اسے میرے بیس ماں کی تھی جنرل سے دیکھا تھا پاکستان ادھر فیصلہ بار میں وہ ہی تھی جی جی تو پھر وہ نا اس کی ادھر کا آپ کی مہربان اولڈ ریفرڈ میں رہتی ہیں ان کی مہربانی سے نا وہ میری بیوی اسے عقلی وہ میری مرازوں کے چلے گیا تمہیں بہن کے پاس جے جے انترین کی مکہ میں مجھے چوڑی مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کسے اس کے ماں اس کے بہن اپنے پاسپر بنایا میری بیٹی کا پاسپر بنایا مجھے اس کا پیج زمین نہیں ہے پھر وہ میں نے اسے دیکھا بھی نہیں ہے جو وہ جناب آنچسٹر میں جب اسے رہی تو پھر ابنوں نے اس گرم اس بہن میں رہتی میں نے اسے اپنے گھر سے نکال دیا تو میں نے ابنی بیٹیوں کا بھی نہیں دیکھا مجھے ابنی بیوی صدر وہ غرسی نہیں ہے کہ وہ اگر وہ نہیں آنا چاہتی تو چھیک ہے لیکن کامت کا مجھے میری بیٹی کی شکل تو ایک دفعہ بھی کھا میں نے بہت سے پروگراموں میری ریکویسٹ کی ہے وہ مانچسٹر اولڈ ریفرڈ میں وہ رہتی ہے اس کا میری پاس ایڈریس ہے وہ میری بیٹی کا سکول جس میں وہ بڑھتی ہے مجھے اس کا بھی میرے پاس ایڈریس ہے اگر خدا کے لئے آپ لوگ میری مدد کریں میری بیٹی سے بات کرا دیں اگر میری بیٹی مجھے بات نہیں کرنا چاہتی تو پلیز خدا کے لئے اسے کہے ایک تصویر مجھے اب دیکھیں میں اسے بات کر سکوں خدا کے لئے پلیز خدا کے لئے میری پیارے گیر میں میری بات سنیں میرے لبوں لے جی کو سمجھنے والے شاہدات لوگ ہیں ایڈریس یا ان کا جو آپ کے پاس فون نمبر یا ڈریس ہے نا وہ آپ اس کال میں وہ لکھوا دیں ان کو تو ہم کوشش کریں گے اللہ یہ اس نیکی کی چلو ہمیں اگر تحفیق ملتی ہے تو ہم ضرور کریں گے میں آپ کا نا زندگی بار میں آپ کا احسان مند رہوں گا یہ فرض ہے اگر ہم سے یہ کام ہو جائے تو ہم بڑا شکر ادا کریں گے یہ تو حق ہے آپ کی اولاد ہے دیکھیں نا جوئی صاحب اب یہ دیکھیں کتنے ہیں کئی لوگ ہیں بھرے پڑے ہیں سینے ان کے پھٹنے پہ آئے ہوئے ہیں کہ وہ اب یہاں کے لوگوں کو کس طرح وہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا ظلم ہے اب دو سال ہو گئے دو بہنیں یہاں سے گئی فیملی گئی دو بھائیوں کے ساتھ شادی ہوئی ہے یہ بقاعدہ نکاح ہوا ہے اور اس کے بعد وہ واپس آئی ہیں بھئی نہیں پسند آپ کو کوئی اختلاف ہو گیا ہے یہاں آگے شفیق میں یہ بات نہیں یہ کوئی ریزن ہوگا آپ فوٹو کا ایک سائٹ دیکھ رہے ہیں درست ہے یعنی یہ میں کہتا ہوں جی ریزن ہوگا زیادہ سے زیادہ ریزن کیا ہوتا ہے انگلینڈ آنا نا اس کے علاوہ کیا ریزن ہوتا ہے میری جان بات یہ ہے جب وہاں پہ شادی ہوئی ہے ٹھیک ہے انہوں نے ہفتہ گزارا ہے دس دن گزارے ہیں پانچ دن گزارے ہیں ٹھیک ہے نا ان کو انڈرسٹیننگ ان کو انڈرسٹیننگ یہ ہوگی کہ وہاں پہ جا کے ہم ان کے ساتھ نہیں گزارتے گئے وقت نہیں گزارتے گئے اگر پانچ دن میں پانچ دن میں ان کو پتہ چل گئے اس آدمی کے ساتھ ہم چل میں اس بندے کو یہ نہیں آئی ڈونڈ آ کون ہے کیسے ہیں انہوں نے جو فون اپنی جو دن کی تھی انہوں نے ہمارے ساتھ دیکھیں نا انہوں نے دو سال سے دو سال سے ایک بندہ نکاح میں ہے یہ ہے اب وہ شادی کرے کہاں کرے اس کا راستہ ہی رکھا ہوا ہے کہ بھی کیا پتہ ہم آج کہیں دوسری جگہ شادی کا پروگرام بنائیں تو یہ مرد کے لیے عورت کے لیے تو نکاح پر نکاح نہیں کر سکتے تو اگر یہ لوگ یہاں کی رہنے والی فیملی اگر اس طرح کرے گی تو یہ تم سمجھتے ہیں بہت بڑا گناہ کریں گی یہ بہت دکھی بھائی صاحب نے کال کی بیٹی ان کی بیٹھی ہوئی ہے دیکھیں اگر لیوے ایتا مطلب ہے انہوں بند کر چھوڑے دیکھو یہی ریزن ہو سکتا ہے نا کہ وہ نارابطہ کسی نالنا کوج نکاں دیکھو کوج نکاں کم از کام تو اڑا رابطہ دیکھو ساڑے اتھے پاکستان جڑی فیملی ہوئی ہے ماں باپ انہوں نے نہیں دیکھو ریزن ہوئے گا ٹھیک ہے ہوئے گا لیکن کم از کم انہوں نے اطلاع تو ہوئے بندہ کہنے دے کہ انسان اگر گھوم ہو جاوے ساری زندگی دکھ رہندہ ہے لیکن پتا چل جائے کہ آدمی مر گیا تو آدمی سبر کر جانا ہے یہ چیز یہی ہے کہ انہوں پتہ ہی نہیں کہ کڑے حال اچھے بندہ اے ہی تو انہوں نے ذکر کیتا ہے کہ کم از کم رابطہ کرو نہ آؤ نہ ملو نہ کرو لیکن رابطہ دے کرنا چاہے اور دیکھو نا تسی کے اس کنٹریز یا امج کی انہوں نے زیدنا دے بھی تے سبروں انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ برطانیہ سارے لوگ ہی اتنا دے وہ کہنے جس دی چوری انہوں نے سارے چور نظر آدھے انہوں نے تکلیف پہنچے دکھ پہنچے اور جس ستوں پہنچے وہ تو سمجھ دینے کہ سارے ہی اسے درہ دے انہوں نے زیادتی ہوئی کہہ رہے ہیں شادی نہ کرو کتنے اچھے لوگ نے تھے کتنے اچھے لوگ نے ٹھیک ہے لیکن انہوں نے اپنے تجربے دیں صاحب نالبار علیہ السی ریکویسٹ کرانگی انہوں کو اگر سالی آواز انہوں نے قرآن تک پہنچ رہی ہے کہ وہ بالکل انہوں نے رابطہ کرن رشتے ناتے جڑے نے وہ اپنی جگہ قائم نے ٹھیک ہے وہ چلنا نہ چلنا وہ قسمت ہی کھیڑے اگر اللہ نہیں منظور ہے لیکن کم از کم بندے نو کلیر کر دیں ایسے طرح بیٹی جڑی یہ تھے بیٹی یہ تو وہ بھی اسی ریکویسٹ کرانگی اگر سالی آواز سنی جاری ہے کہ وہ اپنے باپ دینہ رابطہ کرے یا جڑے اوزے سرپرست نہیں تھے چلو ایتے چلو ایتے چل رہے ہیں بہرحال جی چوئی سب پچھا گا ڈرامے دی چڑی تسی پناہ کی لانگ پلی دا سی پروگرام وہ پتا چلے جی انہوں تھرٹین اپی سوڑ دے ایکچولی دو ریزنیں ایک تیر ریزن ایک اید بہت چھار تھے میں اید تے چلانا چندہ تھا اچھا سب تا پہلے میں پچھا گا ایڈ بھی چل رہی ہے تھے کوئی ریسپونس تھا کیسا آ رہے ہیں آرٹس تھا لڑکے لڑکی اچھا ہے زیادتہ تے مہین ہی آ رہی ہیں مہا نہ رول آتے کافی آئی ہیں ٹھیک ہے اور دو چار ڈی سائیڈ بھی ہو چکی آئی ہیں اچھا ہیروین ہر بن لڑکی آ رہی ہے کہ میں نے ہیروین رکھیا جائے نا ٹھیک میرے خلے آئی تنگ موڈن دس بارہ لوگ آئے جرے میرے کل ہیروین رکھا ہے لیکن پرابلم جی رہی آ رہی ہے کوئی گلاسکو تو آ رہے ٹھیک کوئی نیٹے گم تو آ رہے انہیں جی رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں سانو رائشوی چاہیے نہیں ہے اور سانو کس طرح کتنے دن اچھے دی مطلب میں ساڑھے پروگرام سوٹ کروگے ساڑھے کل کافی بارہ کریکٹر تقریبا ہو چکے لیکن مین کریکٹر دو سانو چاہیے نہیں مطلب لڑکے لڑکی ہیں بہت سارے رابطہ کر رہے لیکن میار پورا نہیں اتر رہے کچھ کسی شکل اچھی ہے ٹائلینڈ کونی ٹائلینڈ اچھے وہ ساڑھے فرائمج نہیں آرہی جس طرح میں نے ہیروین چاہی نہیں ہے ہیروین میرے مانی چھ ٹھارا تو بھائی نہیں وہ لڑکی ان چھبیس تائی سال نہیں ہیروین تو نہیں آئی گی ان پائینے رول اچھ لڑکا آرہے چالی پائین تالی سال پائینے رول چالی پائین تالی آئے گا پچھون یا سٹھ سال نے آرہے اثران میرے کافی پرابلم دار لیکن چال اللہ نے چاہی چل رہے سٹھ سوال سوال گل ساڑی مگیتر نہیں اور اسی فیلو ہی مگیتر میں آئی سب اگر ایک پتا چل جائے مگیتر بندہ تھی آیا تو آڈی ٹرام اچ یا فیلو جو بنا رہے آیا تو اسی کم دیو گی خان صاحب اگر مگیتر ساڑے فرہم ہی چاہے مگیتر ہوئے یا ماما ہوئے اگر ایکٹنگ ہوئی شکل نام یہ اگر ایکٹر ہے اس کے ٹیلنٹ ہے ضرور لیں جی بہت شکریہ جی تڑے میں مانا پروگرام شامل ہوئے اور آج میں سمجھ نہیں بڑی اچھے موضوع ہوتے بڑی اچھی گار ہوئی اور جڑے ساڑے اپنا کولر آئے نے دل تو کہ مرا جڑی پرابلم ہے ناظرین آج دا پروگرام تجھ دیکھے امید کرنے تن پسند آئے انشاءاللہ نیکسٹ منڈے سیم ٹائم دوبارہ تر خدمت حضر ہو مانگے اگر تسی کوئی گل کرنا چاندے ہو تسانو تسی ای میل بھی کر سکھ دے چگلیا ایٹ ڈی ایم ڈی ڈی وی ڈاٹ کو ڈاٹ یو کے تے اجازت چاوانگے تا اپنا گردن وہ سب دا خیال رکھو اللہ حافظ